سلطان کے اشارے پر ایک ایک کر کے دربار میں حاضر کیے گئے بے شمار مخالفین کی گردنیں تلوار کے وار سے الگ کی جا رہی تھی لوگوں کے چہرے دہشت کی وجہ سے مرجائے ہوئے تھے مگر ان میں ایک شخص بڑے اتمنان سے کھڑا تھا اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی جو کہ ایک چڑیل تھی اس پر آنچ نہیں آنے دے گی لیکن این وقت ایسا کیا ماجرہ پیش آیا اس واقعے کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی ایک دلیر خاندان نے سن پر تقریباً 173 سال حکومت کی اسی دور کا سچا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے قبرستان میں رحیم نامی ایک گورکن رہتا تھا قبرستان میں بڑے بڑے مقبرے تعمیر ہوتے تھے رحیم ان میں مزدوری کیا کرتا تھا مگر عام طور پر تو وہ بھریبوں کی ہی قبریں تعمیر کیا کرتا تھا رحیم کا مکان قبرستان میں ہی تھا اس کی جھوپڑی میں اس کی بیوی اور چھے بچے رہتے تھے رحیم اپنے حالات سے تنگ تھا اسے اپنے وجود سے کافور کی مہک آتی رہتی تھی اکثر اوقات اسے لگتا کہ وہ بھی ایک لاش ہے اس کے گھر کے قریب کوئی اور گھر نہیں تھا آس پاس بس قبریں ہی قبریں تھی تھوڑی دور بڑے بڑے شاندار مقبرے تھے اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک پرانا کنوان تھا وہ کنوان زمانوں قبل سوک چکا تھا ایک روز رحیم اس کنوان کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے سککوں کی جھنکار سنائی دی اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا پھر اپنے کانوں کا قصور سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا مگر جھنکار پھر سنائی دی اس نے پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھا آواز کنوان میں سے ہی آ رہی تھی اس نے اٹھ کر کنوان میں جھنکا تو حیرت کی انتہانہ رہی اندر ہوا میں ایک دیکھ مولک تھی اس دیکھ کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اندر چھن چھن کی آواز کے ساتھ اشرفیاں ہوا میں کسی فوارے کی طرح اچھل رہی تھی اور واپس اسی دیکھ میں گر رہی تھی رہیم خوفزتہ ہو گیا اور غش کھا کر کنوان کی دیوار پکڑ کر ساتھ زمین پر گر پڑا تھوڑی دیر بعد جب ہوش و ہواس میں آیا تو سامنے ایک مکرو سورت کی خوفناک عورت بیٹھی تھی وہ بولی ڈر مت میں اس خزانے کی رکھوالی پہ ہوں یہ خزانہ زمانے قدیم سے اس کوئے میں پڑا ہے تو چاہے تو تیرا ہو سکتا ہے تم کون ہو کیا تم انسان ہو سچ کہوں تو میں چڑیل ہوں جو صدیوں سے اسی کھنڈر میں رہتی ہوں مگر تجھے خزانے سے مطلب ہونا چاہیے مجھے یہ خزانہ کیسے مل سکتا ہے بہت آسانی سے صرف یہ خزانہ نہیں سارے ملک کے خزانے بھی میں تجھے لا دوں گی مجھے کیا کرنا ہوگا تجھے بس میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی کیا رحیم مزید ڈر گیا اور بولا کہ میں تو شادی شدہ ہوں چڑیل کہنے لگی مجھے پتا ہے تمہارے بچے بھی ہیں سوچ تو صحیح کہ خزانہ بھی تو مل رہا ہے رحیم سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا مگر میں انسان ہوں اور تم چڑیل ارے تو فکر نہ کر میں جب ڈھنکے کپڑے پہنتی ہوں تو تقریبا انسان ہی معلوم ہوتی ہوں تو بس خزانے کے بارے میں سوچ پھر یہ بھی سوچ کہ میں تو تجھے اس شہر کا حاکم بھی بنوا سکتی ہوں رحیم للچایا پھر بولا میں تیار ہوں مگر گاؤں والوں کو یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ تم کون ہو میں آج سے تمہیں رانی کہوں گا ہاں ٹھیک ہے چڑیل فوراں راضی ہو گئی پھر رحیم اسے قریبی مسجد میں لے گیا وہاں مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کی درخواست کی اور ایک اشرفی ان کے ہاتھ پر رکھ دی جو اسے چڑیل نے دی تھی مولوی صاحب نے مدرسے سے لڑکے بلوائے دو کو قواہ بنایا اور رحیم کا نکاح پڑھا دیا رحیم اپنی نئی بیوی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اس کی پہلی بیوی نے جب انہیں اکٹھے دیکھا تو ماتم کرنے لگی مگر اب کیا کرتی بیچاری اس نے سبر کر لیا کچھ دن بعد رانی نے رحیم کو اشرفیوں سے بھری دیکھ لا کر دے دی رحیم رات و رات امیر کبیر ہو گیا اسے اپنی چڑیل بیوی اپنی تمام تر بدصورتیوں کے باوجود بھی اس دولت کی وجہ سے قابل برداشت لگنے لگی رحیم نے شہر میں ایک بہت خوبصورت مکان تعمیر کروایا اور رانی کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو بھول گیا شہر کی لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے رانی نے اسے اشرفیوں کی ایک اور دیگ لا کر دی تھی رحیم اب ایش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگا تھا رانی بھی سب کچھ برداشت کر لیتی تھی ایک روز رحیم ایک آلی شان گھوڑے پر سوار ہو کر شہر میں نکلا سامنے سے حکمران خاندان کے ایک رئیس کی سواری پر آمد ہوئی بزار میں لوگوں نے سڑک خالی کر دی اور باعدب کھڑے ہو گئے مگر رحیم سواری کو خاطر میں نہ لیا اور اپنی ناک اونچی کر کے سواری کے برابر سے گزر گیا شاہی خاندان کے لیے یہ گستاخی نہ قابل برداشت تھی چنانچہ رحیم کو رئیس کے محل میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا رحیم اس پیغام کو بھی خاطر میں نہ لیا چند روز بعد رانی نے اسے بتایا کہ ایک نیا حکمران تخت پر بیٹھ گیا تھا وہ وہی شخص تھا جس کے حکم سے رحیم نے سرطابی کی تھی رحیم سمجھا تھا کہ رئیس چھوٹی سی بات کو بھول گیا ہوگا اگلے روز کئی لوگ شہر میں گرفتار کر کے نئے سلطان کے سامنے پیش کیے گئے یہ سب وہ لوگ تھے جو پچھلے سلطان کے وفادار تھے انہی مجرموں کے درمیان رحیم کو بھی لاکر کھڑا کر دیا گیا تھا سلطان نے سب کو دیکھا اور جلاد کو اشارہ کیا سب کو باہر لایا گیا اور باری باری گردنے کاٹی جانے لگی رحیم کی ٹانگیں تھر تھر کامپ رہی تھی اس کے سامنے اچانک رانی نمودار ہوئی رحیم اسے التجائیں کرنے لگا کہ تم مجھے پچالو رانی کہنے لگی میں چڑیل ہوں مگر میری قوت اتنی نہیں کہ سلطان سے ٹکرا سکوں میں کچھ نہیں کر سکتی میں نے بے شمار شادیاں کی جو سب مردے جلانے والے اور گورکن تھے سب کے گھر میں نے مالو دولت سے بھر دیے مگر ان میں سے کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے بعد تبعی موت نہیں مرا اور کوئی بھی دو سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا دولت طاقت اقتدار اور اختیار تم غریبوں کو کبھی راست نہیں آتا اور میں ہر مرتبہ بیوہ ہو جاتی ہوں اتنے میں جلاد رحیم تک پہنچ گیا اور رانی غائب ہو گئی لالچ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے کیونکہ لالچی انسان اندھو کی مانند ہوتا ہے جو اپنے اردگرد کے خطرات کو نہیں دیکھ پاتے لالچی انسان اپنی عزت دعو پر لگا کر بڑی مشکلات اور پریشانیوں سے دولت جمع کرتا ہے اور دولت اس کا مزاج بدل کر اسے موت کے موہ میں دھکیل دیتی ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس طرح کے مزید تاریخی اور معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشارل اسلامی کے سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے